ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم ٹو نیچرل فوڈ دوستو جو ٹوٹکا میں آج آپ کے لئے لے کہہوں وہ بہت مفید اور آسان ٹوٹکا ہے یہ وہ ٹوٹکا ہے جو انبیاء نے بتایا ہے انبیاء نے کیا بتایا ہے انبیاء نے کلونجی کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی بی بیماری ہو انسان میں تو وہ کلونجی کا استعمال کرے تو کلونجی ان میں یہ ہے یہ ٹوٹکا میں آج جائیں وہ ان لوگوں کے لئے ہے جو اپنے بیوی سے شرمندہ ہے کون سے شرمندہ کس طور پر ہے سیکشوال جو اپنے بیوی کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کی ٹائمنگ نہیں ہے بلکل ڈھیلہ ہے لٹکے پاس جاتے ہیں تو پانی کی طرح منی بہر آ جاتی ہے دوستو یہ چیز آپ کی منی کو کاری کرے گی آپ کے عزو کو داکتور منا دے گی آپ نے یہ ایک مرتبہ ضرور استعمال کرنا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے تیار کرنا ہے ٹوٹکے کو جی تو سب سے پہلے آپ نے ایک اہون دستہ لینا ہے اہون دستہ میں آپ نے یہ کلونجی کلونجی بہت ہی زیادہ گرم ہوتی ہے اس لئے آپ نے اس کے چند دانے استعمال کرنے ہیں یہ دیکھنے آپ یہ چٹکی میں میرے کچھ دانے آئے ہیں اس سے زیادہ آپ نے یوز نہیں کرنی اس کو جی جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسی طرح کرنے ہیں نہیں تو اس کا فائدہ کے بجائے نقصان بھی ہو سکتے آپ کو کہ کلونجی ہزار نعمت ہے آپ کو سب کو بھی بتا ہے اس بات کا لیکن اس کا کچھ استعمال ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے یوز کرنی ہے آپ کہیں گے کہ حکیم صاحب آپ نے کمال کر دیا حکیم صاحب کو اس کے علاوہ آپ نے یہ سفید دل ہے یہ آپ ایک سپون کے لحاظ سے لے سکتے ہیں ایک چمچ کے لحاظ سے میں یہ ایک چٹکی دانوں میں بڑھی ہو لی کہ اس میں کلونجی بلکل نظر بھی نہیں آ رہی بلکل جس طرح گم ہو چکی ہے کلڈالی ہی نہیں دیکھ رہے ہیں یہ مجھے کوئی دانوں میں پڑے ہوئی ہے لیکن اس کی طاقت اتنی ہے کہ یہ ایک بوڑی کو بجوان بنا دیتی ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو اچھے طرح سے پیس لینا ہے ایک چیز ہمیشہ آپ یاد رکھنا کہ آپ نے ان چیزوں کو گرینڈر میں نہیں کرنا گرینڈ یہ ہم انجازتا ہے اس میں آپ نے اس کو گرینڈ کرنا ہمیشہ یاد رکھنا اس سے اس کی طاقت بھی برقرار رہتی ہے اس چیز کھانے کا بھی مزہ آتا ہے ہم نے اس میں ڈالنا ہے یہ میں نے گرینڈر کو چھوٹا چھوٹا کر رہی یہ ایک روڑی ہوا نا ایک پیس ہم اپنی حکیمی زمان میں اس کو روڑی کہہ دیں یہ ایک پیس آپ نے اس میں ڈالنا ہے یہ اچھے طرحوں سے پیس لیں ہم تہینے پیس جی دوستو یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر کے سوفوف تیار کر لیا ہے دوستو یہ سوفوف اگر کوئی بھوڑا بکھا لے تو وہ بھی سترہ سال کی لڑکی دوننے کی کوشش کرے گا وہ اپنی پوڑی بیوی کو بھی پریشان کر دے گا اس کو کوئی جوان لڑکی چاہیے سترہ اٹھرہ سال کی اس کو کھانے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے آپ جس ٹائم چاہیے اس کو کھا سکتے ہیں لیکن آپ یہ جب بھی کھائیں آپ اس کے ساتھ دودھ کا استعمال لازمی کیجئے گا بہتر ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے پی لیکن اس کی بھی ممانیت نہیں ہے کسی قسم کی آپ چاہے جس ٹائم پی ہیں لیکن آپ دودھ کے ساتھ پی لیں رات کو سونے سے پہلے تو بہتر ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ